میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ویڈ آلیا شاہدہ انکیو سو مچ پر واشنگ می شو اپنے آج کے پروگرام میں میں دنیا کی تین بڑی خبریں ایسی ہیں جن کا تعلق تو مختلف کنٹریز سے ہے لیکن کہیں نہ کہیں جا کر الٹی میٹلی ان کا جو ریزلٹ ہے وہ ایک ہی سیچویشن کی صورت میں کریئٹ ہو سکتا ہے اور بہت الارمنگ سیچویشن ہے دنیا کے امن کے لیے اور اس پیس کے لیے ایک ایسے پیسفول آپ کہہ لیجے اس دنیا کے لیے کہ جہاں پر ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم عمد کو قائم کریں اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو کم کریں وہیں پر چند ایسی چیزیں جس کیوں پر بات کرنا بہت ضروری ہے دیکھئے پہلی خبر جو کہ اس کے پر بات بھی ہو چکی اور وہ یہ کہ بھارت نے جو ہے وہ پانچ ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے جو بیلسٹک میزائل ہے اگنی فائیو اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے انڈیا کی دیفنس منسٹری کی طرف سے اس کی ڈیٹیلز پی آ چکی ہیں اور اس ڈیٹیلز میں جو بتایا گیا کہ اوڈیسا میں جو ہے وہ اے پی جی عبدالکلام جزیرے میں جو ہے وہ جو لوکیشن بتائی گئی ہے وہاں پر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے اور فائیو تھاؤزن کلومیٹر تک مار کرنے والے یہ جو بیلسٹک میزائل ہے اگنی فائیو کا اس کا تجربہ کیا گیا ہے اس کا ایکسپیریمنٹ وہ نے کیا ہے اچھا وہیں پر جہاں یہ خبر ہے تو ہم جانتے ہیں کہ چائنہ اور جو انڈیا ہے اس کی رائیولری ہے لیکن پاکستان اور انڈیا کے بھی تعلقات تو کوئی ایسے خوشگوار تو نہیں رہتے تو انڈیا کی طرف سے جب بھی کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کو یہ کنسرن شو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ الارمنگ سٹیشن ہوتی ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف نہ کہیں استعمال کیا جائے یہ والا اسلیہ گو کہ بھارت بار بار یہ کہہ چکا ہے کئی مرتبہ اس طرح کی بات ہوئی ہم نے کئی انٹرویوز بھی کیے ویسے بھی اس کے علاوہ شپتا رہتا ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو بھارت کی طرف سے ایک یہ انڈیا دیا جاتا ہے کہ دراصل بھارت کی یہ جتنے بھی اس طرح کی تیاری ہے یا اسلیہ کی جو دوڑ ہے اس کی یہ چائنہ کے خلاف ہے اس کی پاکستان کے خلاف نہیں ہے لیکن اس بات کو اس طریقے سے تو آپ کوئی سٹیم تو نہیں لگ جاتی کسی چیز پہ کہ اگر کسی نے کہہ دیا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کئی جنگیں لڑ چکے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس طرح کی سیس فائر جب ہوتا ہے ختمی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گولہ باری بھی شروع ہو جاتی ہے لوسی پر ہم جانتے ہیں اور بہت کچھ اس طرح کا چلتا رہتا ہے تو اس سچویشن میں پاکستان کو اس حوالے سے کافی خطرات ہیں لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ بھارت جو کہتا ہے کہ دراصل اس کا یہ سب جو ہے وہ چائنہ کے خلاف ہے کیونکہ ایک اور خبر اس کی طرف اب میں بڑھ رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ چائنہ نے بھی ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے اب دیکھیں یہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر تھی اس کے اوپر امریکہ نے کافی تشویش کا اظہار کیا اور اس حوالے سے جو ہے وہ صرف یہ چائنہ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو رشیا ہے اور اس کے علاوہ نورتھ کوریا ہے ان کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ یہ والا ایکسپیرمنٹ کر چکے ہیں اچھا یہ اب جوہری طاقت لے جانے والے میزائل ہیں آپ جانتے ہیں اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائپر سونک میزائل یہ جوہری طاقت لے جانے والے میزائل ہیں اور چائنہ نے جو ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے اس کے حوالے شہر فینانشل ٹائمز نے ڈیٹیل ریپورٹ ایک شاہیہ کی فینانشل ٹائمز میں یہ بتایا گیا کہ چائنہ نے یہ والے میزائل کا تجربہ کیا ہے جس کے اوپر امریکہ کو بہت زیادہ جو ہے اس پہ حیرانی بھی ہوئی یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ امریکہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی جو ہے یہ شو کیا گیا کہ یہ بڑی ایک خطرناک سیچوئیشن ہے لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے باوجود کہ چائنہ نے یہ تجربہ کیا ہے جو امریکہ کی جوہری طاقت ہے وہ چائنہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کہا جاتا ہے کہ وہ چائنہ کی ابھی بھی امریکہ کے مقابلے میں بہت کم ہے جوہری طاقت لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ رشیا یہ ایکسپیریمنٹ کر چکا ہے نورتھ کوریا بھی اس کے بارے میں بکا جاتا ہے اچھا جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فنانشل ٹائمز میں ریپورٹ ہے لیکن چائنہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ کہ کوئی بھی کنٹری جب ایسا کوئی تجربہ کرتا ہے تو وہ اس کو اس لیے ایکسپٹ نہیں کرتا اس لیے اس کو قبول نہیں کرتا کہ جو دنیا کے کمانین ہیں جو انٹرنیشنل لاؤز ہیں جوہری طاقت ہے اس کا کسی دوسرے ملتق پہنچانا کسی اور سے اس کو حاصل کرنا کس طریقے سے وہ کانٹریک کیا گیا وہ کہاں سے حاصل کی گئی ہم جانتے ہیں ماضی میں جو پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور مشرف دور میں یہ سب کچھ جو ہوتا رہا امریکہ کی طرف سے بڑے یہاں پر جو ہیں وہ لگائی گئی اور اس کے بعد بہت سی کچھ ایسی پابندیاں لگائیں گئی پھر بہت کچھ ہوا تو اس وجہ سے جو ہے چائنا کی طرف سے اس طرح کا کوئی وہ سامنے نہیں آرہا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ یہ اور تیسری طرف جو میں نے آپ کو بات بتائی جو کہ پینٹاگون کے اتھارٹیز کی طرف سے کہا گیا اور کانگرس کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل کوئی جو دائش خوراسان ہے افغانستان میں وہ چھے ماہ کے اندر اپنی اتنی طاقت حاصل کر سکتی ہے کہ وہ امریکہ پر کوئی حملہ کر سکتی ہے اب یا حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ اس کے ارادے ہیں ایسے جو کہ اتھارٹیز کو بتایا گیا ہے اور خاص طور پر جو ڈیپٹی فورن سیکریٹری ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ اس کا اندیا دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس نے اس کے پوری ریپورٹ بنائی ہے اور اس نے یہ جائزہ لیا ہے انٹیلیجنس کمیونٹی نے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل جو دائش خوراسان افغانستان میں ہے وہ امریکہ پر کوئی ایسا جو ہے حملہ کر سکتی ہے اس طرف امریکہ ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بیرونی کنٹریز ہیں یعنی ان کی اوپر کہیں پر حملہ لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ نائن الیون پاسٹ میں ہو چکا ہے امریکہ پر تو امریکہ پر ہی یہ جو ہے جاتی ہے ظاہر ہے کیونکہ وہیں سے ویڈرال ہوا ہے ابھی سارا اور لیکن پاکستان ایک طرف تو یہ ہے کہ انڈیا کا جو اگنی میزائل کا تجیب ہے اس کی وجہ سے اپنے لئے خطرہ محسوس کرتا ہے تو دوسری طرف جب پینڈاؤگون کی طرف سے یہ نیوز آتی ہے کہ اس طرح کی کوئی ریپورٹ سامنے آئی ہے اور وہاں پر جو دائش خوراسان ہے تو اس سے پاکستان کو بھی بہت زیادہ خطرات لاکہ ہے پاکستان کئی مرتبہ یہ کہا چکا ہے کہ افغانستان سے اگر براہ راست کہیں پر دہشتگردی ہونے کے چانسز ہیں یا سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ پاکستان کو ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کئی مرتبہ وہاں کی حکومت جو طالبان کی ہیں ان سے بات کر چکا ہے کہ وہاں پر خاص طور پر ٹی ٹی پی کیونکہ کئی مرتبہ جو ہے وہ دھمکیاں دے چکی ہے پاکستان کو ان کے جو عزائم ہیں وہ تو سب جانتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے انٹرویوز کے دوران اور ویسے بھی کئی مرتبہ دھمکیاں نہیں تو اتنی تو میرا خیال ہے کہ شاید انڈیا کی طرف سے بھی جو ہے وہ دھمکیاں پاکستان کو نہیں دھی جاتی جتنی کہ اس طرف سے ٹی ٹی پی کی طرف سے جو اس طرف دھمکیاں آتی ہیں تو یہ اس سچویشن میں پاکستان بھی اس سے براہ راست متاثرہ ملک ہے کیونکہ وہاں پر اگر دائش خورسان یا ٹی ٹی پی یا کوئی بھی جو وہاں پر گروپس ہیں ایسے دہشتگرد وہ قوت پکڑتے ہیں جیسا کہ بتائے گئے اور چھ ماہ کے اندر وہ اگر اتنی قوت پکڑ لیتے ہیں اور واقعی وہ اتنے پاورسفل ہو جاتے ہیں کہ وہ امریکہ پر کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان پر کیوں نہیں کریں گے اور پھر یہ بھی کہ جب نائن الیون ہوا تھا تو گو کے حملہ امریکہ میں ہوا تھا لیکن سب سے زیادہ ڈیڈیکٹ جو ملک اس کے بعد متاثر ہوا ہے اس کے بعد جو دہشتگردی کی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ ہمارا پاکستان ہے تو یہ جو سچویشن ہے میں یہ دیکھ رہی تھی دو دن خمرے جب یہ اکٹھی سامنے آپ پڑھتے ہیں ملا کر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اس کا وول ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہائپرسونک میزائل کا دوسری طرف جو ہے اگنی فائف کا تجربہ ہو رہا ہے تیسری طرف جو ہے وہ پینٹوگان کی طرف سے یہ ریپورٹ آ رہی ہے کہ جو وہاں پہ یہ دہشتگرد گروپ ہے مقوت پکڑ رہے ہیں اور چھ مہینے کے اندر جو ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں اچھا صرف یہ ہی نہیں ہے آپ کو میں یہ ایک اور بات بتاؤں اگر ہم اس کو ہلکہ نہ لیں یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو ابھی یہ سب ہو رہا تھا اس دوران بیڈرال کے بعد جو کچھ ہوا ہے افغانستان میں وہاں پر کابل ائرپورٹ پر جو دھماکہ ہوا تھا اس کو متعلق بھی امریکہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں پر یہ والا دھماکہ ہو سکتا ہے تو آپ دیکھئے وہ ہوا تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر خود کچھ حملہ بھی ہوا اور کتنی بڑی تعداد میں سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پر مارے بھی گئے اور اس کے بعد اسی کو بنیاد بنا کے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہاں پر ڈرون حملے بھی امریکہ کی طرف سے ہوئے اب مسئلہ بتا کہ جب اس طرح کی کوئی باتیں کی جاتی ہیں تو بہت سارے گھنٹریز جس میں پاکستان بھی سارے فیرس تیس میں پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں نا دراصل یہ جو کچھ کیا گیا یہ تو ایک بہانہ ہے ڈرون مارنے کا اور یہ کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف یہ بہانہ ڈرون مارنے کا ہو تو تب بھی آپ اس کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے ایک طرف تو یہ کہ آپ خود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہاں سے خطرہ ہے تو جب ہمیں خطرہ ہے تو امریکہ کو کیوں نہیں ہو سکتا امریکہ کو تو ظاہر ہے کہ خطرہ ہو سکتا ہے اور ہے تو یہ سب جو سٹویشن ہے کافی ملا میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو دنیا کا جو امن ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں نا یہ کہیں سے کچھ چلنے کی دیر ہے ہم اپنے ہمارے شیخ رشید صاحب تو اس کو وہ پاؤ پاؤ بھر کے جو ان کے پاس بم ہیں وہ ان کو چلاتے بھی رہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا بناتے رہتے ہیں اور ان سے بڑی بڑی باتیں بھی ہم کہہ دیتے ہیں لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں تو سب سے پہلے وہ جو وہ کہیں اس پر ٹی ایل پی پہی نہ چلا دیں جو سیچویشن ہے پاکستان میں تو ہم تو یہ اوپر جا کر کچھ اور ایسی چیز ہیں دیکھنے اور اس طرح کی تو ہمارے پاس اس کے ٹائم ہی نہیں ہے نا ہمارا تو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی سڑکوں پہ اس وقت جو ہے نا وہ زمین سے اگ اگ کے باہر آ رہی ہے خود خود کی جس طرف کھولیں آپ وہ وہ وہاں سے ٹی ایل پی کے لوگ نکلتے ہیں تو ان کے لئے خندقیں کھو دی جا رہی ہیں پورے ملک کو بلکل ایک وہ جو بنا دیا گیا خندر خود خود کے خندقے جیسے پتہ نہیں دنیا کی کتنی بڑی جنگ جو ہے یہاں پر ہونے والی ہے اور ٹی ایل پی سے اپنے ہی لوگوں سے جو ہے وہ لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں تو یہ تو انٹرنیشنل معاملات ہیں اس کے اوپر پھر ہم کیا بات کریں لیکن بہرحال یہ دو تین ایسی چیزیں تھی جس کو مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آگے چل کر یہ چیزیں صحیح ثابت ہوتی ہیں اور جو کہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں تو پھر یہ امریکہ اور انڈیا چائنہ ان سب کے لئے تو ہے ہی ہے لیکن پاکستان کے لئے بھی یہ کافی الارمنگ سیچویشن ہے کیونکہ افغانستان سے سیدھی برائی راز جو ہے وہ دہشدگردی پاکستان میں ہونے کا پہلے سے ہی ہم کہہ رہے ہیں خطرہ ہے اور بھارت سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کے رہتے ہیں اور اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا تو چلیے یہ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے جو ہے میں ایک تجزیہ پیش کر دوں اس کی ایک ریپورٹ آپ تک پہنچا دوں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پر اجازت دیجئے